آپ کہوں گا کہ دیکھئے جہاں تک سٹیٹ لینڈ کا تعلق ہے یا گاس چلائی کا تعلق ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ لینڈ ہے ہے نا تو اس کا جہاں تک ڈرائیو کا تعلق ہے ہم ایک ہی چیز سرکار سے گزارش کریں گے دیکھئے سرکار جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہی ہوتی ہے سرکار عوام کے لیے ہوتی ہے سرکار اپنے عوام کو راحت پہنچاتی ہے سرکار اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہے ہماری سرکار جو اس وقت ہے ہماری مرکزی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے ہندوستان میں جمہو کشمیر میں بے گھر لوگوں کو چھت دیں گے اس وقت ہماری پنچائتیں لگی ہوئی ہیں ہم ایڈنٹی فائے کر رہے ہیں ہمارے حلقوں میں ہمارے گاؤں میں کون سا کون سی فیملی ہے جو بے مکان ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم مکان دے دیں یہ ہماری سرکار کا ایک بہت بڑا انشیٹیو ہے پورے دیش میں تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہماری یہاں جمہو کشمیر کی سرکار کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں جو یہ ڈرائیو چل رہا ہے یہاں کا یہاں کے لوگ اس ڈرائیو کے خلاف نہیں ہیں یہاں جن لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے بہت بڑی تعداد میں زمین کو قبضے میں لے کے رکھا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں جو گریب ہے لینڈ لیس ہے ہووس لیس ہے جس کے پاس کوئی صورتحال نہیں ہے اس نے چھوٹا سا گھر بنایا ہے رہنے کے لیے چاہے وہ گاز چرائی ہے چاہے وہ سٹیٹ لینڈ ہے تو میرا سرکار سے مطالبہ ہوگا جس طرح سرکار نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ اس زمین کو خالی کروا دیں گے جس پہ قبضہ ناجائز ہے اسی کے ساتھ اگر سرکار چاہتی ہے اس مسئلے کو ہم حل کریں تو سرکار کو ایڈنٹی فائے کرنے چاہیے وہ گریب لوگ جن کے پاس نہ زمین ہے جن کے پاس نہ مکان ہے اور انہوں نے ایسی ہی زمین کے اوپر کہہ پہ کانسٹرکشن کی ہے چھوٹا سا گھر بنایا ہے چھوٹا سا مکان بنایا ہے ان کو ون ٹائم ریلیکزیشن دیا جائے ان کے لیے کوئی فیس بکرر کی جائے ان کو جو ہم ان کو بار بار کہتے ہیں انہوں نے قبضہ ناجائز کیا ہے ان کے قبضے کو جائز کرنا بھی ہماری سرکار کی ذمہ داری ہوگی تو میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا چاہے وہ سٹیٹ لینڈ ہو چاہے وہ گاس چرائی ہو چاہے وہ فارسٹ لینڈ ہو چاہے وہ رکھز اینڈ فارمز لینڈ ہو چاہے وہ اور کوئی کسی قسم کی لینڈ ہو جہاں پہ ایک گریب انسان نے مکان بنایا ہے اپنے آیال کو لے کر اس میں رہ رہا ہے اس میں بس رہا ہے سرکار کو ایک پالسی لے کر سامنے آنا چاہیے اور ان لوگوں کو آج کی ڈیٹ کے اوپر ان کو مالکانہ حقوق اس تھوڑے سے پیس آف لینڈ کا دے دینا چاہیے جس میں اس نے مکان بنایا ہے جس میں وہ رہ رہا ہے اگر ہم اس کے مکان کو ڈیمالش کریں گے وہ حاوسلس ہو جائے گا ایک طرف سے ہماری سرکار یہاں پہ ان لوگوں کو چھت فراہم کرنے کے لیے رات دن کام کر رہی ہے جن کے پاس ابھی مکان نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہوگی ہم ان کو اور لوگوں کو ہم کر لے حاوسلس کر لے تو میری گزارش ہوگی سرکار سے ہم اس قدم کے خلاف نہیں ہے لیکن ہم سرکار سے مطالبہ تو کر سکتے ہیں ہماری ہی سرکار ہے ہمارے لیے ہی سرکار ہے سرکار جو بھی پالسی بناتی ہے وہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے بناتی ہے اس میں ہمارا مطالبہ ہوگا سرکار سے کہ ان غریبوں کے ساتھ انصاف کیا جائے ان کو آج کی ڈیٹ کے اوپر آج کی سرکار اگر ان کو اس پیس آف لینڈ کا مالکانہ حقوق دیتی ہے جس پہ اس کا مکان بنایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سرکار کی بہت بڑی مہربانی ہوگی اور یہ سرکار کا بہت بڑا کام ہوگا جو آج تک کسی سرکار نے نہیں کیا ہے میں گورنر صاحب سے میں ہوم منسٹر صاحب سے میں پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو میں ذاتی مداخلت کرے چیپ سیکٹری صاحب سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو آج کی ڈیٹ کے اوپر سرکار وہ کر دکھائے جس کی طرف آج تک کسی سرکار نے دیان نہیں دیا ہے اسی سے ایک گریب کی مدد ہوگی اس کے مقان کو توڑنے سے نہیں اس کو وہ جگہ ہلاٹ کرنے سے اس کی مدد ہوگی یہ امید ہے یہ ہمارا